بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائیو ناظرین دنیا میں ابھی روس اور یوکرین کا مسئلہ ابھی جونکہ توم موجود ہے اس مسئلے کا بھی بظاہر کوئی حل نکلا نہیں اور اسی دوران ابھی روس کے جو مخالف نیٹو اتحاد ہے اس میں درار پڑھنا شروع ہوگی نیٹو کے دو بڑے تحادی ترکی اور یونان جو ماضی میں بھی پہلے آمنے سامنے آ چکے اب ایک دفعہ پھر ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں اس میں اب دیکھیں یونان کی جو ڈیفینس اینلیسٹ ہے اس کا کہنا تھا کہ یوکرین اور جو روس کا مسئلہ ہے اس پر چونکہ دنیا اس وقت مصروف ہے اور ترکی کی کوشش ہے کہ یونان میں آپریشن کر کے ان جزیروں پر قبضہ کر لے جہاں ان کا تنازعہ ایک عرصے سے چل رہا تھا اور جس طرح پہلے یونان کی مدد کے لیے فرانس آ گیا یا نیٹو کے کچھ اور مختلف ممالک نے کوشش کی وہ شاید اب نہ آ سکیں عرب امراض تھا مصر بھی بلکہ آ گیا تو دوسری تو انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں انہوں نے چونکہ ترکی کو منع کیا بظاہر کہ آپ نے یونان پر چڑھائی نہیں کرنی تو اسی لیے ابھی تک یہ باز آئے ہیں لیکن روس کی بھی کوشش ہے اب یہ کچھ ایکسپرٹ کو پر نہیں ہے کہ روس بھی ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے اوپر سے توجہ ہٹائے یوکرین پر تاکہ قبضہ آرام سے کرے اس دوران ترکی اور یونان کا تنازعہ سے بڑا کر دیا جائے اس سے پہلے ہی تنازعہ آپ لوگوں کی نظروں میں آئے گا میں اس کو آپ کو پہلی تفصیل بتا دیتا ہوں یہ ہے کیا نیٹو کے دو ممالک ان کے درمیان سمندری حدود اور قدرتی وسائل دو مسئلے ہیں انہیں حاصل کرنے کا یہ تنازعہ ہے ترکی کی جو سرحد ہے اس کے پاس ایک جزیرہ کسٹرلیزو یہ یونان کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے ترکی کے سائل سے تقریبا دو کلومیٹر دور یہ واقعہ ہے اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی اقوام متحدہ کا سمندری قانون ہے کہ کسی ملک کا اپنی حدود کے اندر دو سو نوٹیکل میل کا جو ایریہ ہے وہ اس کے خصوصی ایکنومک زون قرار دیا جاتا ہے اور ترکی جو اقوام متحدہ کے اس کنونشن کا حصہ نہیں ہے ترکی اس سمندری حدود کی جو تشریر انہوں نے کی ہے اسے بھی نہیں مانتا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو فوجی جہاز تھے وہ ان تمام متنازہ علاقوں میں بھیج دی تھے اور ساتھ ہی انہوں نے تیل اور گیس کی تلاش بھی شروع کرتی تھی جہاں سے سب سے بڑا مسئلہ شروع ہو دوزار انیس میں ترکی اور لیبیا کی حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سمندری حدود کو جو ایسی شامل کیا جسے یونان اپنا سمجھتا ہے اساتھ ترکی نے کہا تھا کہ اب ہم وہ تمام نقشے پھار دیں گے جو ہمارے ملک کو محصور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں مددس کے گرگرد بنائے گئے تھے یونان اور قبرس آپ کو پتہ ہی یورپی یونین سے انہوں نے مدد مانگی تو فرانس کے علاوہ کوئی اور ملکین کی مدد کے لیے نہیں آیا فرانس چاہتا ہے کہ اسے بہرے روم کا محافظ تصور کیا جائے کیونکہ امریکہ نہیں آسکتا یہاں تو انہوں نے اپنے رافیل جہاز بحری جہاز اس وقت بھیج دیئے تھے عرب امرات اور مصر بھی ان کے ساتھ تھے اور پھر روس ترکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا کیونکہ روس آپ کو پتہ ہے ترکی شام میں اتحادی ہیں پارٹنر ہیں پھر ترکی نے سخت موقف اپنایا وہ کہتے ہیں یہ ایسٹ میڈیٹرین جو گیس فورم ہے اس سے ہمیں باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو دوزار انیس میں یہ ایک بنایا گیا تھا فورم مصر کے دارالحکومت کائرہ میں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ بحر روم کی جو گیس ہے اسے آپ سمجھنے اوپیک ہے جس طرح آئل کی تو اس میں اسرائیل ہے مصر ہے یونان ہے قبرس اٹلی اردن اور فلسطین انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ مشرقی بحر روم سے نکلنے والی جو گیس ہے یہ یورپ کو فراہم کرنے کے لیے جو پائپ لائن بچھائی جائے تاکہ یورپ کا جو ہے روس کی گیس پر انحصار ختم ہو ذرا معاملہ یاد رکھئے گا کیونکہ میں ابھی اس طرف آ رہا ہوں اس منصوبے کے تحت جو مشرقی بحر روم کی گیس پائپ لائن تھی اسرائیل اور مصر سے یہ گیس یورپ تک پہنچانی جائے گی اور پھر ترکی کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا اب مصر عرب امرات آپ کو بتا ہے وہ ڈرتے ہیں ترکی سے ان کے اسلام پسندانہ رویے کے وجہ سے اور لیبیا میں جنرل ہفتر کی ترکی کرتا ہے مخالفت تو اس لئے ترکی کے مخالفت میں لیبیا مصر امرات فرانس یہ سارے کٹھے ہوگئے اب روس اور یوکرین کے تنازع کی طرح یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا اب ترکی اس میں فل آ رہا ہے سامنے کیوں کہ دیکھیں جہاں ایک طرف یوکرین اور روس کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں اکتا ہوں یہ دن بہ دن بار لائے یہ مسئلہ بھی روس کی جو فواج اس وقت مکمل طور پر انہوں نے یوکرین کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ابھی دو تین دن پہلے جو کنڈر گارڈن بچوں کا سکول تھا اس پر حملہ ہوا جو کہ سیپریس نے الہدگی پسندوں نے کیا ہے یاد رکھیے گا یہ بات یوکرین کے اندر جو گروپ موجود ہیں انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی اور یوکرین کے صدر کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں روس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یوکرین کی طرف سے کوئی ان پر حملہ ہو تاکہ وہ فالس فلیگ آپریشن بنا کر اندر گھس جائے اور یوکرین پر قبضہ کر لیں اب یہاں پر سب سے جو اہم بات ہے دیکھیں میں اپنی پچھلے پروگراموں میں تسلسل سے خاص طور پر میرے انگریزی چینل میں جو پڑھی یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں بتا چکا ہوں کہ یوکرین اور روس کا اصل مسئلہ کیا ہے لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ امریکہ اور اس کے تحادی ان کا ایک موقف ہے کہ یوکرین کے لوگوں کو جمہوری انداز میں زندگی گزارنے کا حق دیا جائے درست بات ہے دینا چاہیے حکومت کیا پالیسی بناتی ہے لوگوں کے لئے لوگ یورپ کے ساتھ جڑنا چاہیں ان کی مرضی اور روس کے ساتھ جڑنا چاہیں اب یہ مسئلہ اصل میں خراب کہاں سے ہوتا ہے کیونکہ یورپ کے ساتھ اگر جڑ جائیں یوکرین تو انہیں زیادہ فائدہ ہے تجارت کی کوئی پابندی نہیں ہے یوکرین کے لوگ یورپ آ جا سکتے ہیں روزگار کے مواقع ہیں بزنس ہے اور زیادہ آزادی ہے روس کی نسبت دوسرے در روس اپنی سابق ریاست کو یہ یو ایس ایس آر کے ٹائم کی ریاست کو الگ نہیں ہونے دے جاتا یوکرین کی اہمیت روس کے لئے کیوں اتنی زیادہ ہے وہی گیس والا معاملہ جو ترکی والا ہے گیس سپلائی جو روس کرتا ہے وہ یوکرین سے ہو کر گزرتی ہے اور یہاں پر پورا ایک انفرسٹرکچر تیار ہوا ہے روس کے لئے جس میں سے کوئی مسئلہ نہیں اب اسے ورنہ گھوم کر ترکی کی جانب سے جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا سارا اخراجات اور مشکلات اپنی جگہ تو یہاں سے یورپ کو جو گزر کے جائے گی کاؤسٹ بڑھ جائے گی اس کی اور یاد رکھے کہ روس گیس اور تیل کے زخائر میں پہلے نمبر بر ہے تیل کے زخائر میں تو وہ دوسرے پر گیس کے پہلے نمبر بر اب دنیا میں جہاں پر توانائی کے سارے مسائل ہے اس وقت ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ترکی یونان کا اور بھی جنگہ بار پٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں اب ایک ایسا ملک جو دنیا میں گیس اور تیل میں اتنا اوپر ہو مال کمانا چاہتا ہو اور فوجی طاقت بھی اس کے پاس ہو وہ کیوں کسی کی بات سنے گا وہ کیوں نیٹو کے ان اتحادیوں کی سنے گا اور پھر جمہوریت کے ساتھ جو کھڑے لوگ کون جو یکرین کے لوگوں جمہوری حق دینا چاہتے ہیں لیکن یکرین کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یکرین کے اندر تو جمہوریت خود نہیں ہے ان کے صدر نے خود دیکھیں تین ٹی وی سٹیشن بند کیے جرنلسٹ اندر کیے اپوزیشن ساری کو اندر کیا اور کرپشن کے چارجز بھی نہیں متنقید کر رہے تھے صرف اس پر تو یہ کیسے جمہوری ہیں یا امریکہ جمہوری عرب امراض کو سمجھتا ہے یا سعودی عرب کو سمجھتا ہے جہاں پہ جمہوریت ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ یمن کے معاملے پر یا کسی معاملے پر بھی تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ جمہوری ملکوں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے اور ڈکٹیٹروں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا پورا تعاون کرتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر کیسے کہہ سکتے ہیں یکرین کو جمہوریت چاہیے جمہوری اقدار کے خلاف ہیں ان کی ساری بات تو یکرین میں اب جمہوریت تو ہے نہیں اسی طرح پوچھے کہ سعودی عرب میں شاید جمہوریت ہے یا عرب امراض میں جمہوریت ہے یا لیبیا میں جمہوریت تھی یا تمام ممالک کے ساتھ جہاں امریکہ کھڑا رہا ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو سوال اس کا جواب ہوگا نہیں اسی لیے ان کا یہ نیریٹیف کہ ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں یکرین کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یہاں پر ختم ہوئیتا ہے اب یہاں پر بلینکٹ پالیسی انہوں نے بنا لی ہے جہاں جہاں سے طوالائی کے زخائر نکلتے ہیں جہاں سے مال نکلتا ہے اب دیکھیں کہ روس مضبوط ملک نہ ہوتا تو اب تک ان لوگوں نے چڑھائی کر دی ہوتی روس تھا لیکن بڑے اقوط عملی کے ساتھ چین کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور ترکی کو بھی ملائے ہوا ہے سارے معاملات کو بھی تجارت کی دیکھیں بات کریں تو روس کی ایک سو چوراسی ارب ڈالر سالانہ تجارت ہے یورپ کے ساتھ روس اس منٹی کو ضائع نہیں ہونے دے گا ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح اس معاملے کو خراب انہوں سے بچائیں لیکن نیٹو اور امریکہ کی پوری کوشش اس معاملے کو خراب کیا جائے ان کا فائدہ اس میں اب پاکستان کے وزیراعظم بائیس فروری کو عمران خان جا رہے ہیں روس اب آپ کے خیال میں کیا وہاں پہ گیس کی بات چیت ہوگی تولائی کے معاملات کی بات چیت ہوگی بلکل ہوگی جیسا میں نے آپ کو بتایا روس پہلے نمبر پہ رہا ہے اس میں گیس میں ان کے پر سنیچر ریسورسز ہیں عمران خان کی پوری کوشش ہوگی ہم اس منصوبے کا لیکن کیا آپ انٹرنیشنل پولیٹکس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ان تمام مسائل سے بچ سکیں گے بلکل بھی نہیں لیکن اس پر تفصیل میں کال انشاءاللہ بتاؤں گا اب نہ خاص حیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ